تصویر پوری طرح سے صاف ہو گئی کیا کچھ باقی رہا اور کیا کچھ ہونے کو ہے اور کیا کچھ ہمارا اتحاس تھا وہ تمام چیزیں اب صاف ہو گئی چونکہ آج جس طرح سے صدن میں نتیش اور چندر بابو کی طرف سے جو ساتھ جو پیغام دیا وہ آپ سب لوگوں نے سنا ہی ہوگا لیکن نئے ڈھلی میں کانگرس پارٹیک سے بھرے خوے ہیٹ ہواٹر کے اندر ماحول پر جوش ہے کیونکہ کارکن اور ورکرز راہل گاندی کی ایک چھلک دیکھنے کے لیے کوشان ہے جو ہاتھ میں سرک جلد والے انڈین آئین کی چھوٹی کتاب لے کر ہر جگہ پہ فرے رہتے تھے اور لوگوں سے اپیل کرتے تھے کہ ہمیں ملک کو بچانا ہے انہوں نے انتخابی مہم کے دوران اکثر اس کا استعمال کرتے ہوئے مدنبیہ کیا تھا کہ نریندر موڈی کی مسلسہ تیسری بار بھاری اکثریت ہندو قوم پرست یعنی بی جے پی کو ملک آئین کو توڑنے اور انڈیا کو ایک ہندوستان ریاست قرار دینے کا موقع دے گی لیکن اس کا کیا ہوا یہ بھاری اکثریت حاصل نہیں ہوئی اور موڈی اب ایک مقلود حکومت پر اتفاق کرنے کی کوشش میں ہے جو کہ اب پوری طرح سے صاف بھی ہو گئی اگلے پانچ سالوں کے لیے دورس نتائج ہو سکتے ہیں یا نتیجے کھیج ہو سکتے ہیں اس پر انحصار کرنے پر ہم مجبور ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں کانگرس اور اس کے اتحادی اب بھی موڈی کے قومی جمہوری اتیاد کے بعد دوسرے نمر پہ ہیں لیکن آپ منگل کی رات یہاں کے باہول کی بنیاد پر اس کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے جہاں پارٹی کے کارکڑانے انڈیا بلوک کی گھر متوقع طور پر دو سو تیس تشستو کو ملک کی دوسری آزادی کی تحریک کا آگاز قرار دیا ہے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ دوسری آزادی کی تحریک ہے چونکہ جس طرح سے کانگرس نے اس سے پہلے بھی ملک کی آزادی کے لئے جدوجہد کیا تھا اسی طرح سے وہ اس آزادی کی تحریک کو بھی بتا رہے تھے اس بار آزادی برطانوی استعمال سے نہیں بلکہ اس سے ہے جسے وہ موڈی کی نفرت کی سیاست کہتے ہیں بلکل ناظرین جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جس طرح سے کانگرس نے لوگوں کو جھگانے کی ہر ممکن کوشش کی لوگوں کو یہ بدانے کی کوشش کی کہ ملک کو اب بدلنے کی ضرورت ہے جتنے بھی ابھی تک آگاز اور افتداء میں جو بھی چیزیں آ گئی وہ مسلمانوں کے لئے یا دیگر جو مائنورٹی کے زمرے میں لوگ آتے ہیں ان کے لئے چاہے فروٹ فل رہا یا ان کے لئے نفرت کی سیاست رہی ان کو بدلنے کی اب اثر ضرورت ہے لیکن اس بار آزادی ہم پھر سے کہیں گے اس بات کو دہرانا چاہیں گے کہ اس بار ہمیں بریٹس سے یعنی برطانوی استعمار سے آزادی نہیں چاہیے تھی بلکہ ہمیں موڈی کی نفرت کی سیاست کی آزادی چاہیے تھی اور یہ آزادی اب ممکن نہیں ہے جب تک نہ ہم وطنوں کا ہم خیالوں کا ہم گیز خواہوں کا ساتھ ملے مزید اپڈیٹس کے لئے بنے رہی شمانیز کے ساتھ موسیقی